بینگال میں بینگال ٹی ٹوینٹی چیلنج شروع ہو چکا ہے اس ٹونیمنٹ میں میوات کے رہنے والے شہباز احمد کھیل رہے ہیں اور بطور کپتان کھیل رہے ہیں ٹی ایم سی یعنی ٹپن میموریل کلب کے وہ کپتان ہیں انہیں کپتان بنایا گیا ہے اس ٹونیمنٹ کے لیے اور انہوں نے اس جو پہلا مقابلہ ان کی ٹیم کا ہوا اور ٹونیمنٹ کا تیسرا مقابلہ جو کھیلا گیا تھا ایسٹ بنگال کلب اور ٹی ایم سی کے بیچ میں اس میچ میں شہباز احمد نے بلے بازی میں جوہر دکھائے اور کپتانی پاری کھیلتے ہوئے ٹیم کو جیت دلائی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ای بی سی اسٹ بنگال نے ایک سو اٹھارن بنائے تھے نو وکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں اور پیچھا کرتے ہوئے ٹی ایم سی کی ٹیم نے سولہ پوائنٹ ایک اوور میں ایک سو انیس رن بنا کر چار وکٹ کے نقصان پر کل ملا کر چھے وکٹ سے اس مقابلے کو جیت لیا اور ٹونمیٹ میں کافی بڑھت بھی حاصل کر لی ہے شہباز احمد نے کل ملا کر شاندار پردیشن کیا اور پیچھا کرتے ہوئے جب وہ بیٹنگ کرنے آئے کل ملا کر انہوں نے بائیس گیندوں پر شاندار بتیس رن بنائے ایک سو پینٹالیس رن ایک سو پینٹالیس کے سٹرائی گریٹ سے اس بیچ انہوں نے بائیس گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک لمبا گگن چمبی انہوں نے چھکا لگایا تھا اس شاندار جیت کی بدولت شہباز احمد کی اگوائی میں ٹی ایم سی کی ٹیم ٹونمیٹ میں آگے بڑھ رہی ہے اور کل ان کا مقابلہ ہوگا ایڈن گارڈن میں کلکٹا کسٹم کلپ کی ٹیم سے کلکٹا کسٹم کلپ کی ٹیم سے صبح دس بجے یہ میچ کھلا جانا ہے اور شہباز احمد ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جو فینٹیسی پہ ٹیمیں لگائی جاتی ہیں ان میں شہباز احمد کو سو فیصد لوگوں نے یعنی ہر ایک فینٹیسی کھیلے والے نے ٹیم میں پک کیا ہے یہ شہباز احمد کی لوگ پریئیتہ اور ان کی قابلیت کا ایک اثر دیکھا جا سکتا ہے کہ سبھی لوگ انہیں اپنے ٹیم میں پک کر رہے ہیں اور ایک شاندار پردیشن اور ایک شاندار آل راؤنڈر کے روپ میں یہ اُبھرتا ہوا میواتی ستارہ اب مانو کرکٹ دنیا میں کرکٹ جگت میں اپنا نام روشن کر کے رہے گا ایسا سب لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں شہباز احمد کی کھیل کی تعریف کی جا رہی ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ٹورنمنٹ میں وہ کس طرح سے آگے کھیلتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میوات ٹائمز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور ہماری خبروں کو زیادہ سے زیادہ